بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عزیز الحسن اور آپ دیکھ رہے ہیں دادا کوکنگ چینل دادا کوکنگ چینل میں آج بنایا جائے گا بار بی کیو آئٹم سیخ بوٹی جسے تکہ بوٹی بھی کہتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بار بی کیو آئٹمز بغیر املی کے چٹنی کے کھانے میں مزا نہیں آتا چنانچہ جب آپ سیخ بوٹی کھائیں تو اس کے ساتھ املی کی چٹنی بنانا نہ بھولیں جس کی ریسپی میں بتا چکا ہوں اگر آپ بنانے چاہیں تو اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور ایک بات خاص طور پر یاد رکھیں کہ بیف بوٹی بہت سخت ہوتی ہے تو اور اس کو کوئلے بے آپ کو سینکھنا ہے تو جو بھی گلاوٹ پاورڈر آپ اس میں ڈالیں تو اس کی مقدار دگنی کر کے ڈالیں اور کم از کم اسے دو گھنٹے کے بعد سیخ پر پکائیں تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کلو بیف بوٹی بنانے کے لیے ہمیں کیا کیا مسائلے درکار ہوں گے اور کیا طریقہ کار ہمیں اختیار کرنا ہوگا ایک کلو بیف بوٹی اور ایک پاہ دہی لے لیجے ایک پاہ دہی کے اندر ایک ٹیبل اسپون آپ نمک ڈالیے پسہ ہوا زیرہ ایک چائے کی چمچی اور لال مرچ کٹی بھی لیجے گا یہ دو ٹیبل اسپون ادرک لیسن کا پیسٹ تین ٹیبل اسپون آپ اس میں دہی میں ڈالیے گلاوٹ پاورڈر دگنی مقدار میں ڈالیے گا اور پھر ان سب کو آپ دہی کے اندر اچھی طریقے سے مکس کر لیجے اور مکس کرنے کے بعد پھر بوٹیوں میں یہ دہی ڈال کے اور اچھی طرح ملا کے اور اسے دو گھنٹے کے لیے کمس کم میرینیٹ ہونے کے لیے لیے رکھ دیجئے دو گھنٹے کے بعد ان بوٹیوں کو آپ سیخوں پہ لگائیے سیخیں چپٹے ہونی چاہیئے چوکور سیخیں اگر ہوں گی تو بوٹیاں اس میں گھومتی رہیں گی تو چپٹی سیخوں پہ لگا کے اور اس پر آپ تیل لگاتے رہیے گا انگاروں کے اوپر انگیٹی پہ آپ اسے اچھی طریقے سے بار بی کیو کر لیجے سکھ لیجے اور یہ دیکھئے یہ بوٹیاں تیاری کے قریب آگئی ہیں میں ڈش آؤٹ کرتا ہوں انہیں اور یہ دیکھئے آپ یہ لذیذ بوٹی تیار ہے